تیلی ویژن پروگرامز بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے پاک بزرگ قدوس اسم آزم میں معزز سامین اور ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ سکائپ آئی ڈی کے علاوہ فیس بک کے متعدد پیجیز پر اس وقت خدا کے کلام کو سن رہے ہیں یوٹیوب کے چینلز پر بھی اور واتس اپ گروپس میں بھی آپ سب کی خدمت میں میں سلام ارض کرتے ہوئے خداوند کا شکر گزار ہوں اس بڑے انمول اور خوبصورت وقت کے لیے جو میری زندگی میں پھر سے میسر آیا کہ میں اور آپ باہم مل کر روح القدس کی تحریک سے جو ہمارا بہترین معلم ہے اس کلاب مقدس کی گہری اور امیق باتوں کو سیکھ سکیں ہم رومیوں کے نام پولوس رسول کے خط کا مطالعہ کرتے ہوئے تیسرے باب میں تھے اور ہم نے چھبیس آیت تک مقدس پولوس کو یہ بات اپنے سابعین کو جو اس کے آڈینز تھے جو اس کے مخاطبین تھے یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شریعت بجا ہے لیکن شریعت کسی انسان کو گناہ سے بری نہیں کر پائی گناہ کی پہچان بکشی ہمیں مجرم ٹھہرایا لیکن مسیح تک پہنچانے میں ہماری استاد بنی اور وہ ایسے کہ چونکہ شریعت کے وسیلہ سے ہماری نجات مخلسی اور گناہوں کی معافی نہیں تھی تو وہ ساری قربانیاں جو وقتی طور پر معافی کا سبب بنتی تھی اہد عطیق کی وہ تمام قربانیاں مستقبل میں ایک آنے والی عظیم قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسو مسیح نے اس دنیا میں آ کر ادا کی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسیح خداوند کی یہ جو آمد ہے مراد پہلی آمد مراد جب آپ بیتل ہم میں پیدا ہوئے خدا اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا موجزانہ طور پر مسیحہ جو کلمہ خدا ہے مقبضہ مریم سے پیدا ہوئے بن کسی مرد کے میل کے اور میں سمجھتا ہوں مسیح کی بابت کی جانے والی نبوتیں کماری سے پیدا ہونا یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بہت موتبر ہے لیکن اگر مسیح یسو میرے اور آپ کے پاپوں کی خاطر سلیب کلوری پر قربان نہ ہوتے ہمارے پاپوں کا فدیہ آدھا نہ کرتے کفارہ آدھا نہ کرتے تو میرے لیے مسیح ویسے ہی ہوتے جیسے دیگر انبیاء ہیں اور اگر مسیح کو کوئی بات باقیوں سے منفرد ٹھہراتی ہے ہاں یہ پیدائش جو موجزانہ طور پر ہے صرف روح القدس کی تحریک سے یہ انفرادیت ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ مر گئے گنگار انسان کے پاپوں کے لیے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تب ہماری نجات کا شادیہ نہ بجایا ہے اور ہمارے لیے وہ نجات اس وقت کارامد ہوتی ہے جب ہم اس نجات کے انتظام کو اپنے آپ کے لیے قبول کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا خدا کی طرف سے یہ پیشکش ساری دنیا کے لیے ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہی در حقیقت خدا کے حق کے فرزندیت میں شامل ہوتے ہیں اور نجات اور گناہوں کی معافی پاتے ہیں مقدس پولوس اسی بات پر آگے بڑھتے ہیں اور آج میں آیت ستائیس سے بات کروں گا لیکن یاد رکھئے پولوس ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن جن کا پیس منظر یہودی تھا شریعت کے ماننے والے لوگ تھے لیکن مسیح کی قربانی اور مسیح کے کفارہ کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کو بھی برابر برابر ساتھ لیتے تھے لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ مسیح کا کفارہ پلس کچھ اور نہیں زیرو ایکول تو سیلویشن سمجھ رہے ہیں نا میرے ساتھ آپ مل کے یعنی مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے نجات ہے ہمارے نیک کاموں یا راستبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں اگرچہ راستبازی کے کام نجات کا جو کام ہماری زندگی میں ہوا ہوا ہے اس کا پھل ہیں ظاہری ثبوت ہیں لیکن ہم راستبازی کے کام نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں یہ یہ غیر قوموں کا کنسپٹ ہے چونکہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم نجات پات چکے ہیں اس لیے مسیح کی محبت ہمیں نیک کام کرنے کے لیے اُبھار دی ہے اس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ یہودی لوگ جو شریعت پر فخر کرتے تھے پولوس کہتے ہیں پس فخر کہا رہا تم جو شریعت پر فخر کرتے ہو تمہارا فخر کہا رہا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح پلاس ٹریڈیشنز اور پلاس مذہبی رہنما جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے اس کو ملا کے پھر نجات یا سالویشن کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کریچینیٹی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں نہ تو اپنی بیک راؤنڈ پر نہ تو کسی مشن پر نہ تو ببتیس میں پر نہ ہی میں کس خاندان میں پیدا ہوا نہ ان چیزوں پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہماری نجات کا سبب نہیں ہے اگرچہ اچھی ہے لیکن نجات کے لیے ان کا فائدہ نہیں ہے اور اگر ان چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں ہمارا بڑا چرچ ہے ہمارا ہسٹوری کر چرچ اور وہ بھی چرچ بیلڈنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں اتنا بڑا حدیعہ دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتی ہوں نہ 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 نجات ہمارے کچھ کرنے کے سبب سے نہیں نجات خدا کے کرنے کے سبب سے ہے انتظام خدا کی طرف سے ہوا کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں لکھا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے فخر کی گنجائش ہی نہیں ہے بعض لوگ بڑے بڑے مار کے مار کراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں او جی میں ایک سائی نمار چھڑے آجے ان میں سدھا جنت جا مانگا بعض لوگ فخر کرتے ہیں میں فلا ملک سے ہو کر آیا ہوں وہاں ماری مقدس جگہ ہیں اور اس لیے میری جنت موجود ہے بعض لوگ گنگا اور جبنا اور بعض لوگ کس پر اور کس پر فخر کرتے ہیں لیکن مقدس پولوس کہتے ہیں ارے تمہارا فخر کہاں رہا کہاں ہے تمہارا فخر اس کی تو گنجائشی نہیں کہ تم یہ فخر کرو کہ میں مختون ہوں یا میں اہل شرعہ ہوں یا میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا نو ہم نے تو خدا کے برخلاف ہی کیا جو کیا ہے اور پھر مقدس پولوس کہتے ہیں کون سی شریعت کے سبب سے کیا عامال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے ذرا غور کرنا ہے کہ اس کی گنجائشی نہیں ہے کہ اس پر فخر کریں کیونکہ آپ شریعت کی بابت سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے ذریعہ سے پلاس یسو مسیح کو قبول کرنے کے ذریعہ سے ہماری نجات اور مخلصی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ تم سمجھتے ہو کہ عامال وہ شریعت جو آپ کو عامال کرنے کے لیے کہتی ہے نیک عامال اس کی بابت فخر ہے تمہیں کیا آگے کہتے ہیں نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے نہیں ٹھیرتا اور ہمارے جو نیک عامال ہیں وہ ناپاک چیتنوں کی معنید ہے دجیوں کی معنید ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور آیت 28 میں چنانچہ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں ہم سے مراد خدا کے لوگ مقدسین لہذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے عامال کے بغیر شریعت کے عامال کے بغیر ایمان کے سبب سے راستباز ٹھہرتا ہے راستباز سمراد خدا انسان پر پھر فتوہ نہیں دیتا سزا اس پر پھر لاغو نہیں ہوتی خدا اس کو چونکہ خدا راستباز ہے ویسے ہی وہ انسان جو مسیح یسو پر ایمان لے آتا ہے وہ راستباز ٹھہرتا ہے بشرتے کے اس راستبازی کو قائم رکھے تو جو مسیح یسو کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پالوس کہتے ہیں کہ عامال کے بغیر کون سے عامال شریعت کے عامال اور شریعت میں بہت سری ایسی باتیں تھیں جو رسمی شریعت سے تعلق رکھتی تھی بہت ساری باتیں ہیں میں کس کس کا یہاں پر ذکر کروں انسان شریعت کے عامال کے بغیر ان کو ایک طرف چھوڑ دو ایمان ایمان سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے میں نے یہی بات تھوڑی دیر پہلے جو میتھمیٹک کا کلیہ ہے اس کے ذریعہ نہیں کہی ایمان پلس زیرو یہی بات مقدس پولوس اس آیت اٹھائیس میں فرماتے ہیں لیکن آیت انیس پر گور کیجئے گا انتیس پر کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے اور پھر آگے جو مقدس پولوس بات کرتے ہیں ہم اس پر پہلے باب میں اور دو باب میں گور کر چکے ہیں لیکن وہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہودیوں سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا صرف ہمارا ہے یہوہ صرف ہمارا ہے نہیں وہ غیر قوموں کا بھی خدا ہے اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں راستوں اور ناراستوں دونوں پر چمکاتا ہے اور اپنے می کو بھی دونوں پر برساتا ہے ہم نے پہلے ہی کہانا یوہنہ تین سولہ کے مطابق خدا نے دنیا سے محبت رکھی جس میں یہودی بھی اور غیر یہودی لوگ بھی شامل ہیں اور یہی بات پولوس رسول ان پر ظاہر کر رہے تھے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خدا صرف اور صرف ہمارا ہے نو بعض اوقات کئی خاندانوں میں بچے ہیں اور پاکستان میں ایسے ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں ابو میرا ہے ایک جا کر لپک جائے گا اور کہے گا ابو میرا ہے اور دوسرا شاید غور کر کے دیکھے گا ابو ادائے تو میرا کی تے گیا تو پھر شاید وہ دوسرا بچہ بھی بھاگ کر آئے اور کہے نہیں ابو میرا بھی ہے بعض اوقات یہودی لوگوں کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے خدا ہمارا بھی ہے لیکن اس بات کو ظاہر کرنا ضروری ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے سب کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے تا کہ جو کوئی یہودی ہو یا غیر یہودی مسیح پر ایمان لائے وہ نجات کا جام پیئے مقدس پترس کی زندگی میں یہی تو تھا مسیح کے ساتھ سڑھے تین سال رہنے کے بعد بھی پترس یہی سوچتا تھا کہ خدا صرف یہودیوں کا ہے ہمارا ہے لیکن پھر خدا نے ایک شمون دباغ کے گھر پر چھت پر رویا کے ذریعہ اس پر ظاہر کیا نہیں جس کو خدا راست ٹھہراتا ہے حلال ٹھہراتا ہے جائز ٹھہراتا ہے تم اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ غیر قوم کے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو ان کے لیے بھی بھیجا ہے جا اور ان میں منادی کر اور آپ جانتے ہیں کہ کرنیلیس کے گھر میں جب گیا تو کیا ہوا پورا گرانہ خدا ون یسو مسیح پر ایمان لے کر آیا ہے آیت تیس کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختون کو بھی ایمان سے یہ مختون کون ہے خطنہ والے یہودی لوگ کس کے ذریعہ جو مختون کو بھی ایمان سے اور نام مختون کو بھی یہ نام مختون کون ہے جو خطنہ نہیں کرواتے تھے غیر قوم نام مختون غیر قوم کی طرف اشارہ ہے ان کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز تہرائے گا تو راست بازی کا حصول جسمانی نبود پر نہیں ہے بلکہ خدا کے نجات بخش انتظام پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہے اور پھر اس تیسرے باب کی آخری آیت جو اکتیس آیت ہے اس میں وہ نچوڑ نکالتے ہیں پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ نجات شریعت کے ذریعہ سے نہیں مسیح پر ایمان لانے سے ہے تو پولوس رسول ان کے ذہنوں سے ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں اچھا یسو مسیح پر ایمان لائے جائے تو پھر اس کے بعد پھر میں گڑیوں اڑائیے نو مقدس پولوس کہتے ہیں پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں یعنی ایمان لاؤ اور شریعت کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں کیونکہ شریعت مسیح کے کفارے کی طرف اشارہ کرتی تھی اور مسیح آئے اور اس شریعت کی تکمیل بھی ہوئی اور یہ شریعت مسیح تک پہنچانے میں استاد بھی بنی اور پھر جب مسیح آئے مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم اس نجات کو اس شریعت کو ہم قائم رکھتے اور ٹھہراتے ہیں ایک بات یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم مقدس یاکوب کا خط پڑھتے ہیں تو وہ ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں ان باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے پولوس جب رومی کلیسیہ کے سات کلام کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے نجات ایمان کے ذریعہ سے ہے سیم وہی بات مقدس یاکوب بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کو وہ ایک دوسرے انگل سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں نجات شریعت کے عمال کے ذریعہ سے نہیں مسیح پر ایمان لانے سے ہے لیکن وہ ایمان باطل ہے جس ایمان کا عملی طور پر مظاہرہ نہ ہو کیا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا نہیں جاتا آم کے پیڑ کے ساتھ جب آم لگیں گے تو پھر آم کا درخت کہلائے گا آلو بخارہ کا درخت آلو بخارے اگائے گا بھیڑ بکڑیا نہیں دے گا اور بائین اسی طرح جو خدا کے لوگ ہیں نا ان کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق اس سانچے میں ڈیلی ہوتی ہے جس کا ہم یہاں پر ذکر دیکھتے ہیں لیکن یاد رکھئے یاکوب دوباب اور اس کی چودہ آیت سے لے کر چھبیس آیت تک لیکن میں یہ سارا نہیں پڑھوں گا صرف چند اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں اماندار ہوں ہاں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ ہاں کیا آج کے دور میں اس طرح کے بہت سارے اماندار نہیں ہیں اماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کہاں ہے ہم پاسٹر بھی ہیں ہم الڈر بھی ہیں ہم ڈیکن بھی ہیں ہم بہت کچھ ہیں سینئر پاسٹر بھی ہیں پتہ پاسٹر ہم ہم بہت کچھ ہیں لیکن ہمارے عمال کیا ثابت کرتے ہیں رگولر لی جو ہم کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اماندار ہیں میں آپ کا جج نہیں آپ میرے منصف نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کی بابت سوچنے کی ضرورت ہے میں کسی کو بے ایمان کہنے کا حق نہیں رکھتا اور نام کہوں گا سبب یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بے ایمان نہ کہے بلکہ یہ کہے او جی پا جی بڑے ایماندار ہے اوکی ٹھیک ہے جی وری گوڈ لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اچھا اگر تو ایماندار ہے اور عمل نہیں کرتا تو تیرے اس ایمان کا کیا فائدہ تو دو نمبر ہے چیٹر فریبی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو بھی اور خدا کو بھی یہ بات یہاں لکھی نہیں ہے لیکن یہ لکھا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے ایمان کا میں تو تفسیر کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں پندر آیت اگر کوئی بھائی یا بھین ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر ہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اب بات یہ کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ دیا جائے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں لیکن ہم ہر شخص کو تو خوش کرنے سے رہے اور شاید میری طرح ہاں میری طرح آپ کے وسائل اتنے نہ ہوں کہ ہم ہر شخص کو کچھ دے سکیں لیکن کچھ تو دے سکتے ہیں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے اس کے لیے غوصلہ کے کلمات ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے دعایہ کلمات کہہ سکتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہو اگر ممکن ہو تو ہم اس کو دے سکتے ہیں تا کہ اس کا وقت گزر جائے لیکن پرابلم یہ ہے اسی وڈیاں وڈیاں نو کرسمست کھانیاں تو بلاونے آئے گریب مات نو کون پچھ دائے نو اور پھر اپنے آپ کو اماندار کہتے ہیں نو یہ ریاقاری ہے اور دکھاوا ہے یہ منافقان روح ہے خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں بڑی بڑی زیافتیں اور کسے غریب مات لگے نہ لگن دیئے ایون ہماری میز سے گرے ہوئے ٹکڑے بھی ہم کسی کو کھانے نہیں دیتے کیسی امانداری ہے ذرا سوچنے کی بات ہے اور پھر مزید آگے لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ آمال نہ ہوں تو اپنی ذات میں مردہ ہے ہاں پولوس رومی کلیسیا کو کہتا ہے کہ ایمان کے ذریعہ سے راستباز راستبازی حاصل ہوتی ہے آمال کے سبب سے نہیں کیوں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ لوگ آمال پر زیادہ فقر کرتے تھے اور پولوس نے آمال کی نفی نہیں کی لیکن پولوس نے یہ کہا پہلے ایمان پھر آمال اور یاکوب کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایماندار ہیں تو پھر ذرا اپنا تجزیہ کریں چھاننی چھپا کے اپنے آپ چھان کے ویکھی کلام کی چھاننی میں کہ پھر کیا نکلتا ہے میں واقعی اپنے آمال و کردار سے ظاہر کرتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو آج خداون کے کلام کی یہ خوبصورت ترین باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور نرے آمال پر نہیں میں چرچ جاتا ہوں میں حدیعے دیتا ہوں میں خدمت کرتا ہوں خادموں کی میں نے اتنے بڑے پیسے دیے میں نے پلاٹ خرید کر دیا پاکستان میں چرچ کے لیے میں نے انسٹرومنٹ لے کر دیے ٹھیک ہے لیکن پہلے اور اس کے بعد یہ بات ہے خداون مجھے اور آپ کو اس مسیحی ایمان پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عملی طور پر کچھ کر دکھانے کا فضل انعائد فرمائیے کیونکہ ایمان بغیر آمال کے مردہ ہے ہم دعا کریں اے خداون دے قدوس آپ کے کلام کی ان انمول باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کہ آج پھر آپ نے ہم پر یہ ایان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر فخر نہ کریں بلکہ خدا پر جس نے ہمارے لیے کیا یسو مسیحی ہو کر اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور ایب آپ دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو آج بھی شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں ممکن کیجئے کہ وہ پہلے مسیحی یسو پر ایمان لائیں اور پھر اپنے آمال سے اور کردار سے اس بات کا ثبوت پیش کریں تا کہ وہ زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہو سکیں ہم سبوں کو بھی ایسا کرنے کا فضل انعائد فرمائیے اور خداون جتنے بھی ہمارے ساتھ آن لائن آپ کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں منت کرتا ہوں اپنے بزرگ نام میں اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کیجئے یک سر تبدیل لائیے حالات کو بدل دیجئے پریشانی دکھ اور تکلیف اور بیماری یسو مسیح کے نام سے جاتی رہے ہر طرح کا باغیانہ پن اور گمراہی کی روح مسیح یسو کے نام سے جاتی رہے اور فضل بکشیے کہ ہم خداون آپ کے کلام کے اس سانچے میں ڈہلتے چلے جائیں ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے مسیح خداون کے وسیلے سے ایمین این ایمین خداون آپ سبوں کو بھاری برکت تنائد فرمائیں اس کلام پاک کے وسیلہ سے اور خداون نے چاہا تو ہم نیکس ٹائم پھر ملیں گے جب خداون کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ